اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہے آمیل کالونی آمیل کالونی کی طرف میں جا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا روڈ سے میں نے سین لیا ہے تاکہ جو نہ آپ کو اسلامیہ کالیج بھی بتا سکوں یہ ہے اسلامیہ کالیج اس کے بالکل سامنے جو بیلڈنگ پیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے وہ ہے داؤد کالیج یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے جمشید روڈ جو کہ شورم کار شورم والا روڈ ہے یہ سیدھا اچھا جی یہ آ گیا اسلامیہ کالیج اسلامیہ کالیج کی حالت باہر سے بگڑی پڑی ہے یہ سامنے نقشہ پاکستان کا نقشہ پورا ورلڈ کا نقشہ ہے اس کی مشہور جگہ یہ ہی ہے اس وقت اسلامیہ کالیج کو یہ اگر نقشہ آپ نے دیکھئے تو سمجھ لیں اسلامیہ کالیج پہنچ گئے اسلامیہ کالیج کے اندر یہ اسلامیہ کالیج کی سائٹ سے جب ہم جائیں گے تو پہلے اسلامیہ کالیج کی شکل و صورت دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے کیونکہ کالیج یونیورسٹی بڑی خوبصورت بنی ہوتی ہے لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسلامیہ کالیج کچھ ٹوٹ فوٹ کا ہی شکار لگ رہا ہے میرے کو یہ دیکھیں کیسے نقشہ بگڑا ہوا ہے اس کا تھوڑا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عامل کالونی میں میں اس وقت آ چکا ہوں یہ دیکھیں کیسے کھڑکیاں اور بیڑکیاں سب ٹوٹی پھوٹیش ہوئے 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 کیا حال کیا ہوا ہے دیکھیں یہ ہے اسلامیہ کالیج کا حال استغفراللہ 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 عامل کالونی میں میں آ چکا ہوں اور آپ کو یہاں کی روڑ گلیاں گھر مسجد اور اسکول اگر کوئی نظر آ گیا تو فیلحال تو اسلامیہ کالیج ہی نظر آ رہا ہے مجھے تو اسلامیہ کالیج سے نکل کر ہم انہی گلیوں میں گھومیں گے یہ ایک مسجد ہے یہاں پر اسلامیہ کالیج کے برابر میں یہ ایک مسجد ہے اب یہ کون سی مسجد ہے تو دوستو دیکھیں کتنے خوبصورت گھر بن چکے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا بچپنا گزار چکے ہیں کئی لوگ تو یہاں شروع سے ہی یہی ہیں اور کئی لوگ جو نا یہاں سے جا چکے ہیں کسی کا بیٹا جا چکا ہے کسی کی پوری فیملی جا چکی ہے کسی کی بہن بیٹی شادی ہو کے باہر کے ملک جا چکے ہیں تو وہ اپنا بچپنا یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں یہاں ان گلیوں میں جب گھومتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے سائیکل چلاتے تھے پیدل گھومتے تھے ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے لوگوں کو تنگ کرتے تھے بزرگوں کو چھیڑتے تھے لیکن بری بات ہے بزرگوں کو چھیڑنا کیونکہ وہ یاد آتا ہے نا جب زمانہ تو بہت دکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت گھر بن چکے ہیں مسجدیں بن چکی ہیں تو تھوڑا سا اور آگے کی طرف چلتے ہیں سامنے ایک روڈ نظر آ رہا ہے یہ ہے جمشید روڈ تھا اب اس جمشید روڈ کو کاٹ کا ہم اگلی گلی میں آئے ہیں کیونکہ کچھ ایریاز مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آمیل کولونی ہے کدر یہ نیو ٹاؤن جو مسجد ہے اس کے بلکل سامنے ہے ٹھیک ہے اور اگر پیچھے سے دیکھا جائے تو جمشید روڈ جو اس کا ایریہ ہے اسلامیہ کولیج والا روڈ جو اس کے سینٹر میں اس کے پیچھے اور اگر یہاں سے دیکھا جائے جس جگہ میں ابھی جا رہوں یہ ہے سیدھا اگر جاتا رہوں گا تو یہاں پر آئے گی ہیدر آباد کولونی جو کہ اچار گلی دیئے یہ دیکھیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر آپ کو ایک ایک چیز دکھاتے ہیں تاکہ آپ کا بچپنا آپ کا تیس سال پرانا جو وقت یہاں پر گزر چکا ہے بیس سال پہلے جو وقت گزر چکا ہے وہ آپ کو یاد آ جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ کئی لوگ یہاں سے بچھڑ گئے کئی لوگ یہاں سے چلے گئے اب جیسے کہ مثال کے طور پہ کئیوں کے والد فوت ہو گئے ہوں گے کئیوں کے بھائی فوت ہو گئے ہوں گے تو ان کو بہت زمانہ یاد آ چکا ہوگا لیکن بہت دردنات منظر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمیل کولونی ہے یہ اور آمیل کولونی کے اندر کئی روڈ ساف سترے ملے مجھے اور کئی جو ہے نا ٹوٹے پھوٹے ملے کئی جگہ پہ جو ہے نا مکانات خوبصورت تھے اور کئی جگہ پہ تھوڑے سے ہلکی کوالٹی کے تھے یہاں سے ہم اگر سیدھا جائیں تو سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت سفید رنگ کا گھر نظر آ رہا ہے فلیٹ اچھا فلیٹوں کی زندگی بن چکی ہے یہاں پر اب آپ لوگوں نے جو یہاں پر رہ چکے ہیں وہ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گے کہ یہاں پر پہلے فلیٹ تھے یا نہیں تھے اور اگر اور اگر گھر تھے تو کس قسم کے گھر تھے چھوٹے گھر تھے بڑے گھر تھے یا کچھے کچھے گھر تھے یہ دیکھیں لوگوں نے پھول بوٹے درخت ناریل کے درخت اور یہ پیڑ بوٹے لگا لیے گھروں میں اور بڑے خوبصورت یہاں پر اپنے گھروں کے سامنے یہ بنا لیا ہے یہ سسٹم تو یہ دیکھیں یہ صاف ستری گلی آگئی یہاں پر بھی دیکھیں کتنے خوبصورت سے مکان بنے ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ بنائے ہیں وہ انہوں نے باہر سے پیسہ بھیجا ہوگا تو ان کی فیملی نے یہاں پر پیسہ لگا کے گھر خوبصورت کر لیے یہ چار دیواری دیکھ رہے ہیں آپ سیدھے آت پہ جہاں پر یہ پودے لگاو ہے جو کور کر رہا ہے پورے گھر کو اس روڑ سے تھوڑا سا اور آگے نکلے تو یہ بھی فلیٹ والی زندگی ہے یہ خوبصورت سا روڑ ہے یہ یہاں بھی تھوڑا سا کچھرا گند نظر آیا میں رکھو لیکن اتنا نظر نہیں آیا جتنا کہ ہوتا ہے اب اس گلی میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اپنا بچپنا تلاش کریں جلدی سے اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کیونکہ جرمنی فرانس اٹلی اچھا یہ کینیڈا کا میں نے نام نہیں لیا ایک دوہ میں نے نام نہیں لیا یہ نہیں کہ ایک دفع نہیں کئی دفعہ نام نہیں لیا جب بھی میں نام لیتا ہوں کہ کس کس جگہ کنٹری میں لوگ رہتے تھے تو مجھے کمنٹس آیا کہ آپ کینیڈا کا نام ہی نہیں لیتے کینیڈا کا نام ہی نہیں لیتے تو سب سے پہلے میں بولتا ہوں کینیڈا والے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا چل چکا ہوگا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کریں آئیڈیل اپارٹمنٹ سے نکل کر میں سیدھا جا رہا ہوں یہاں پر کسی نے گوشt ڈالا ہے جو کہ چیلے کبوے آئے ہوئے ہیں جو کہ خطرناک ہے مرساہیل والوں کو جنہیں ٹکرا سکتے ہیں سوری دوستہ وہ تھوڑا سا ویڈیو کا مسئلہ ہو گیا تھا تو وہاں سے مجھے کاٹنا پڑ گیا تو اب یہ یہاں سے گزر کر ہم سیدھا جا رہے ہیں اور یہاں پر مجھے یہ ایک خوبصورت سی خوبصورت تری ماشاءاللہ سے مسجد نظر آ رہی ہے دیکھتے ہیں کون سی ہے اس کا نام پڑھتے ہیں مزید کا ایک منٹ تھوڑا سا گھونڈ کے سامنے دیکھیں ہوسپیٹل ہیں یہ کس کس کو یاد آ رہا ہے یہاں پر یہ ہوسپیٹل کب سے تھا یہ آپ مجھے بتائیں گے اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی یوکے امریکہ آسٹریلیا آسفیا رومانیا جرمن کافی سارا نام لے لیے سوزر لینڈ وغیرہ سب لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا بچپنا تلاش کر سکتے ہیں یہ تین گمبت والی مسجد جو نیا مجھے یہ نظر آ رہی ہے جو یہ مجھے بتائیں گے کہ واقعی تین گمبت اس کے تھے یا بعد میں یہ تین گمبت بنائے گئے اور کس وجہ سے بنائے گئے الگ الگ فلو رہی یہ اس کے بارے میں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے جامعہ مسجد زینب ایک اور مسجد سامنے نظر آ رہی ہے میرے کو اس مسجد کا نام بھی دیکھتے دیکھتے ہیں اس مسجد کا نام ماشاء لہ سے بڑی خوبصورت مسجد ہے جامعہ مسجد فاروقیا یہ دیکھو یہاں پر آپ مدرسے پڑھنے آتے تھے اپنے والی صاحب کے ساتھ اپنے چاچو کے ساتھ اپنے مامو کے ساتھ یہاں پر آتے تھے مدرسے میں آتے تھے مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے آتے تھے پھر کھیل کود کرتے تھے اپنے بچوں کے مستیاں کر کے پھر گھر والوں کے ساتھ پھر دوبارہ روانہ ہو جاتے تھے تو دوستو یہاں سے بھی میں نے ویڈیو کو کٹی ہے کیونکہ یہاں سے بھی ویڈیو مسئلہ کر رہی تھی کیمرا میں نے ساتھ مسئلہ کرنے لگ گیا تو اب میرے پاس نے پیسے تو ہے نہیں کہ میں اس کو دوبارہ لے سکوں بڑا مہنگا ہے گو پرو ہے نائن یہ دیکھیں گیگا جامیہ مسجد گیگا ایک منٹ کیا نام لکھا تھا گیگا گیگا پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئے کیا لکھا مطلب اس کا کتنی خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ اب چلتے ہیں دوبارہ واپس اسی گلی سے اور آگے چل کر آپ کو کچھ اور بھی بتاتے یہ دیکھ کچھ یاد آرہ ہے آپ کو بندہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا زرہ سا رکا ہوں پیچھے سے ہارن بجانا شروع کر دیتے لوگ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے پتہ نہیں کیا دنیا کو کہاں جانا ہے بہت جلدی ہوتی ہیں بندہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے کس گلیز میں اس وقت میں موجود ہوں اس علاقے کی اور کیا خصوصیہ تھی کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا یہاں پہ یہ کیا نا میں اس کا کار شوروں والی پٹی ہے تو یہاں پہ بھی یہ کافی سارے فلیٹس بنے میں ہیں سامنے آپ کو روڈ نظر آ رہا ہے اور وہ کیا نا میں اس کا داؤد انجنیرنگ کولیج بھی ہے سامنے یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے اس روڈ کو کراس کر کے میں دوسری گلی میں آیا ہوں یہاں پر ایک مندر بھی ہے اب یہ مندر کتنا پرانا ہے دیکھتے ہیں اس کا کئی بورڈ بورڈ لگا ہوگا لوگوں کی مجھے یہاں پر کوئی لوگ اتنے نظر نہیں آ رہے مندر بند پڑھا ہوا ہے میرے خاصے نا ابھی چلتے ہیں مندر کی گیٹ کی طرف اور وہاں پر اس کا نام پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا آئے گی انیسو ترتالیس چلیں دوستو اور آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں مجھے کوئی گورنمنٹ کا سکول نظر نہیں آیا اور کھیل کا میدان بھی مجھے نظر نہیں آیا کوئی مجھے یہاں پر کھیل کا میدان جو کمنٹس کرتے ہیں مجھے ان لوگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگ کمنٹس کر کے بتاتے ہو نا تو مجھے سمجھ لو سیکھنے کو ملتا ہے جیسے پہلے اسکول اور مسجد کے طرح دھیان نہی میرا جاتا تھا تو لوگوں نے کمنٹس کر کے کہا MIT مسجدوں کا بھی بتایا کرو کہ کون سی مسجد ہے تو آپ میں مسجدوں کا بھی بتاتا ہوں کسی نے اسکول کا کہا تو یہاں 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 بھی سمجھ آیا کہ یہاں اچھا سوال ہے پھر میں اسکولوں کی طرف بھی دھیان دیتا ہوں اسکولوں کی طرف بھی کیمرہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں پھر اس کے بعد ایک کمنٹس آیا کل پرسوں ایک کمنٹس آیا تو اس میں اس نے کہا کہ گرونڈ بھی بتایا کرو تاکہ پچپنا یاد آ جائے کہ ہم کھیلتے تھے یہاں پر لیکن اب گرونڈ نظر آئے گا کبھی کسی جگہ پہ تو میں گرونڈ بھی بتاؤں گا اس دفعہ تو مجھے کوئی گرونڈ نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی میرے ذہن میں آ چکا ہے کہ مسجدیں جو بھی مجھے نظر آتی ہیں پرانی پرانی مسجدیں مندر گرجہ گھر جو بھی اس ویڈیو کے کیپچر ہوگا میں اس کا بتاؤں گا تو گرونڈ اسکول کھیل کے میدان پارک جو کچھ بھی نظر آئے گا میں سب کچھ بتاؤں گا دکھاؤں گا بلکہ تو تھوڑا سا اور آگے کی طرف ہم لوگ نکلے ہیں اس گلی سے تو ہو کے آگے ہم لوگ آمیل کولونی کے اندر میں اس وقت جنب موجود ہوں میں پھر دوبارہ بتاؤں کہ آمیل کولونی کے اندر ہوں میں اور یہاں پر آپ کا بچپنا گزر چکا ہے جو کہ یہاں سے جا چکے ہیں کئی لوگ جا چکے ہیں اور کئی ابھی یہی پر موجود ہیں یہ ایک گلی بن رہی ہے دیکھتے ہیں یہ پیور بلکس لگائے جا رہے ہیں یہاں پر کافی خوبصورت ہو جائے گا یہ گلی یہ آپ اپنی مدد آپ کے طاعت کر رہے ہیں اچھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اپنی مدد آپ کے طاعت کر رہے ہیں تو ہاں یہ بول رہے ہیں اپنی مدد آپ کے طاعت کر رہے ہیں گورنمنٹ ریس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ گلیاں بنوا رہی ہیں یہ لوگ یہاں کے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ان کو اور پیسہ دے تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں کو ساف ستھ رہے ہیں جو اپنے گھر کو ساف رکھتا ہے وہ بہت ساف ستھرے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی مہنگا علاقہ لگ رہا ہے میرے کو آپ لوگوں نے مجھے یہاں کی وہ بھی بتانی ہے کہ کیا کیا ڈیمانڈ چل رہی ہوگی دو سو گس کا تین سو گس کا چار سو گس کا پانچ سو گس کا جو بنگلہ بناوا ہے فلیٹ تو فلیٹ ہوتے ہیں وہ تو ایک الگی کہانی ہے یہ کیا فاطمہ جنہاں ایک منٹ چلیں دوستو ڈھونڈ لیا آپ نے بچپن اپنا دیکھ لیا آپ نے ان گلیوں میں جو گزرتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے بچوں کے ساتھ کمنٹس کریں کمنٹس کر کے اپنے اپنے پرانے دوستوں کو یاد کریں اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کمنٹس پڑھ کے آپ کو بتا سکے کہ میں یہ ہوں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بھائی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی ملاقات ہو سکے جو بچھڑے ہوئے ہیں بیس سال تیس سال یہاں سے جا چکے ہیں کسی بھی کنٹری میں تاکہ جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو دوبارہ مل سکیں ان سے رابطہ ہو سکے فون پر رابطہ ہو سکے تو کمنٹس کر کے آپ بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میرا گھر یہاں تھا میرا نام یہ ہے یہاں پہ اسکول میں پڑھا ادھر جو ہے نا میں کھیلتا تھا ادھر مسجد میں جاتا تھا ادھر میرے دوست تھے یہ نام ہے ان کے تلاش کریں اور اجازت چاہتے ہیں دوستو اللہ حافظ